بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جگاتوں میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے درمیان جھگڑے کی خبروں میں کتنی صداقت ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان 21 عرب روپے کی رقم الیکشن کمیشن کو ٹرانسفر کرے گا اور سب سے بڑھ کر کہ ان کیمرہ اجلاس میں آج آرمی چیف نے انتخابات سے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے ان تین بنیادی موضوعات پر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مختلف قسم کی خبریں گردش کر رہی ہیں ان خبروں کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان باقاعدہ طور پر ایک فیزیکل جھگڑا ہوا ہے ہاتھا پائی ہوئی ہے ڈنڈے برسائے گئے ہیں لاتھیاں چلی ہیں سوٹیاں چلی ہیں مختلف قسم کی اسطلاحیں استعمال کی گئی ہیں اس جھگڑے کے حوالے سے اور خبر یہ ہے کہ گزشتہ رات تقریباً تین بجے کے قریب اسلام آباد کی ٹوڈیشل کانونی میں چیف جسٹس صاحب ووک کر رہے تھے ان کے ساتھ اجازل احسن صاحب تھے اور دوسری طرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس سردار یہ تین افراد الہیدہ سے ووک کر رہے تھے اس ووک کے دوران بقائدہ طور پر تقرار ہوئی چیف جسٹس کے اور قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان یہ تقرار تلخ کلامی میں تبدیل ہوئی یہ تلخ کلامی جو ہے ہاتھا پائی میں کنورٹ ہوئی اور ہاتھا پائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ ان کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی ڈنڈا تھا یا آپ سوٹی کہہ لیجئے پنجابی زبان کے اندر وہ انہوں نے چیف جسٹس کو مارنے کی کوشش کی اور اس دوران دیگر ججز بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کرتے رہے لوگوں نے جو وہاں پر موقع پر موجود تھے انہوں نے بقاعدہ طور پر دونوں ججز کو الہدہ کیا اور اس سے پہلے بھی خبریں یہ ہیں کہ سپریم کورٹ میں بقاعدہ طور پر چیمبر میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کمپلینٹ کی ہے کہ ان کے ساتھ ناروہ صلوک کیا گیا ان کو بقاعدہ طور پر پر حیراس کرنے کی کوشش کی گئی ہے اب یہ خبریں ایک طرف گردش کر رہی ہیں ان خبروں کے اوپر مختلف قسم کے تجزیہ اور تفسرے کیا جارہے ہیں بعض لوگ اس جگڑے کو حقیقت سمجھتے ہیں بعض لوگ اس کو ایک افواز سازی سمجھتے ہیں لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اب بقاعدہ طور پر ایک پریس ریلیس جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ ججز کے درمیان نہیں ہوا کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا کوئی ہاتھا پائی نہیں ہوئی کوئی تل کلامی نہیں ہوئی کوئی غالم گلوچ نہیں ہوئی کسی قسم کی کوئی ڈنڈے لاتھیاں یہ نہیں چلے یہ صرف محض افواہیں اڑائی گئی ہیں بھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ افواہیں کون اڑا رہے ہیں کیوں اڑا رہے ہیں کون سا ایسا طاقتور سورس ہے جس نے خبر پاکستان کے تمام بڑے پرومنٹ جرنلسٹوں کو دی اور ان جرنلسٹوں نے رات و رات ان پر وی لاغس بنائے بقاعدہ طور پر اور یہ بتایا کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ صرف ڈیوائیڈڈ نہیں ہے اب یہ سپریم کورٹ ایک دوسرے کے گلے پکڑ رہی ہے اور ججز اب مل کر چل نہیں سکتے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سینٹیٹی کو اس قسم کی خبروں سے بڑا دھچکہ لگا ہے لیکن اگر یہ جھگڑا ہوتا ہے اور یہ حقیقت ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا مطلب یہ ہوگا کہ ان قوتوں کو بینفٹ ہوگا جو سپریم کورٹ کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ الیکشن کے انتخابات کا فیصلہ ان کی خواہش کے مطابق ان کی مرضی کے مطابق ہو تو آئی ٹھنگ یہ جھگڑا شوٹ کرتا ہے حکومت وقت کو اور یہ فواہ سازی بھی ادھر سے ہی ہو رہی ہے لیکن چیف جسٹس کو ایک بڑا سیریس نوٹس لینے کی ضرورت ہے معذرت کے ساتھ اب اس کے بعد جو اگلی ٹاپ سٹوری رہی وہ آج کی ان چیمبر چیف جسٹس کے چیمبر کے اندر بقاعدہ طور پر انتخابات سے متعلق مقدمے کی سمات ہوئی اس سمات کا خلاصہ ایک لائن میں یہ ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ براہ راست الیکشن کمیشن کو فنڈز ٹرانسفر کرے اور اس ٹرانسفر کے لئے اس کو حکومت وقت کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے جبکہ آج ٹاپنی جنرل یہ کہتے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ نے انہیں اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ فنڈز کو ٹرانسفر کرے ریکارڈ میں آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ اکیس ارب روپے کی رقم موجود ہے مگر اس رقم کو کنسولیڈیٹڈ فنڈ کے طور پر استعمال کرنے کے لئے پارلیمنٹ کے ایکٹ کی ضرورت ہے اور پارلیمنٹ نے جو قانون تھا بل تھا وہ مسترد کر دیا اس کے فنڈی آسکتے تو اس جواز کو قبول نہیں کیا اب جو ایکٹنگ سٹیٹ بینک کی گورنر ہیں اور وزارت خزانہ کے حکام ہیں ان کے پاس یہ آج آخری چانس ہے کہ وہ اکیس ارب روپے کے رقم دے دیں اب دو پلان گردش کر رہے ہیں ایک یہ کہ پیسے دے دیے جائیں لیکن سیکیورٹی آبسٹیکلز کے ذریعے ہم معاملے کو سنبھال لیں گے اور الیکشن پریکٹیکالٹی کی طرف نہیں پڑے گا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اب قیمت ادا کرنے کا وقت ہے سپریم کورٹ نے جو کرنا ہے وہ کر لے سزائیں بکتنے کی تیاری کر لی گئی دوسری طرف آج ان کیمرہ اجلاس ہوا ہے اس میں آرمی چیف آئے ہیں اور آرمی چیف نے کیٹاگوریکل اپنی پالسی دے دی ہے انتخابات سے متعلق کے اختیار پارلیمنٹ کا ہے اور منتخد نمائندوں کا ہے تو جو فیصلہ موجودہ پارلیمنٹ کر رہی ہے اور منتخب نمائندے کر رہے ہیں پاکستان کی فوج اسے سپورٹ کرے گی اب ایک نیشنل سیکیورٹی کے نام پر پورے ملک میں ایک ٹوپی ڈراما کریئٹ کیا جائے گا ایک اینیمی کریئٹ کیا جائے گا کر تک جو ہمیں سیکیورٹی بریفنگز میں طالبان سے باتچیت کے ٹی ٹی پی سے باتچیت کے فوائد بتا رہے تھے اب وہ قوم کو ایک ایکسٹریم لیبل کے اوپر لے کر جائیں گے کہ ان سے ضرورت ہے تو یہ ایک مت ہے پاکستان کے اندر بدقسمتی کے ساتھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں عوضوں میں اسے اتفاق نہیں کرتا لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے ورتی ہے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہاں پر بقاعدہ طور پر دہشتگردی کو کلٹیویڈ کیا جائے گا اور اس کلٹیویشن کے بعد اس کو کٹا جائے گا اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے کر لو جو کرنا ہے یہ آج کا علامیہ ہے ان کیمرہ اطلاع کا اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا میری یوٹیوب چینل کو جگہ دو کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ